انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے جب انسان زبان کھولتا ہے تو اس کا باطن بھار آتا ہے کے اندر کیا ہے؟ اب اپنی زبان خود چھتے ہیں حسیب اداپ میں کیسے ہیں؟ غصے میں کیسے ہیں؟ ہاں اپنی زبان چھت کریں اس لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان پریشان میں نے حدیث ایک مجلس پڑھی کہ رسول خدا نے خدا کی بھارگاہ میں دعا کہ پنوردگار قیامت والے دن جہاں سب کچھ آیاں ہے نہ کھلا گا ہے کوئی چھپ نہیں سکتا قیامت والے دن کہ ہاں میں آپ ایک دوزل چھپے ہوئے آپ کو نہیں بتا میرے اندر کیا ہے میں کیا سوچتا ہوں اللہ نے چھپایا ہے خدا کا شکر خدا نے چھپایا ہے قیامت والے دن سب اوپن ہوگا خورا ہوا ہوگا رسول خدا خدا کی بارگاہ میں ہاں مانگ رہے ہیں پریشان پریشان میری امت کے آمال صرف مجھے دکھانا کسی اور کھنا دکھانا کتنے کنسرن ہیں بہتنے ہیں رحمت العالمین ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ رحمت کسے کہتے ہیں رحمت ہاں بانس ہو جگئے رات کی عبادتوں میں کھڑے ہوئے قرآن میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے اے میرے محبوب میرے حبیب کھڑے ہو عبادت میں کہاں کھڑے ہو ہاؤں سوچے امت خلاہوں نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب میں آپ سے زیادہ مہربان ہوں میں آپ کی امت کے عامال آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا اللہ کتنا رحمان ہے انوائی حب الطووہ بھی خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے لیکن ہم ہے کہ اپنی زندگی میں سرکشیاں کر کر کے تھکی نہیں رہتے وہ سمجھا رہا ہے پیار سے ہم پھر ہوئی نرازگیاں نواز نہیں عبادت نہیں شکر نہیں واجبات نہیں احترام نہیں ازدان واجبوں میں اگر خدا نے حادلیوں کو نہ بیجا ہوتا ہم یقین کرے انسان نہیں بہت سکتے نہیں بہت سکتے آج آپ کے سامنے ویسٹ اور ماشرہ ویسٹ اس نوٹا پلیس آئیڈالوجی ہے پوری کہیں پہ بھی ہے ہمارے اندر بھی ہے ظاہری طور پر آپ دیکھیں ایسی گاڑیاں الیکٹرونک گاڑیاں یہ گاڑیاں بیٹنے کی چیز ایسے سونے کی چیز ایسے آرام دے زندگی لکشری لائف اس میں آسانی اس میں آسانی مگر انسانیت نہیں ہے جانوروں والی کیفیت ہے کچھ بھی کر لو کہیں پہ بھی کر لو کسی کا احترام نہیں ہے کتے کی ارزش اور قیمت اس معاشرے میں زیادہ ہے انسان کی قیمت نہیں ہے خطور انسان ظاہر کو ترقی دے رہا ہے باطن کو نہیں دے رہا باطن کو ترقی اللہ کے ولی دیتے اسی نہزت کے لیے امام حسین صرف ایک بیعت کا مصرہ نہیں تھا نظام الہی کی حاکمیت کا مصرہ تھا کہ اگر اسلام نہ بچا ایک لاکھ چوبیس ازار پہنبروں کی ساری محنت قتم جائے اس لیے آپ زیادہ بارس بڑھتے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ ہمارا سلام اس پر جو حضرت آدم کا وارث ہے ہمارا سلام اس پر جو حضرت نو کا وارث ہے ابراہیم کا وارث ہے کیوں وراست دو رنگ ہوتی ہے ایک وراست وہ ہے کہ نسبی ہے میری مال میری اولاد کو ٹرانس کر ہو مال ایک وراست سنخیت کی ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا وارث کون ہے انبیاؤں کا کام کیا تھا ہدایت تھی اللہ کی طرف لا الہ ان سب کا وارث کربلا کے میلان میں آیا ہے اس پہرائے سے دیکھیں امام حسین کسی فرقیتہ نہیں ہے کا جو پہل عام ہے وہ یونیورسل ہے آپ اٹھ کے لے کے کلابیں دیکھیں آپ انگلیز میں کرشن رائٹر ہندو رائٹر ان کی دتا میں دیکھیں آپ امام حسین کی شکریت کے اوپر لکھی ظلم کے مقابلے میں آئے ہیں دوپتی ہوئی بشریت کو بچایا ہے امام حسین حسین